ناظرین جیسا کہ اب جانتے ہیں جنید بینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس بات کا پتہ جب روحی کو چلے گا تو وہ بے انتہا خوش ہو جائے گی اور بینہ سے کہے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری جٹھانی بنو گی اور تمہیں اپنے گھر لے جا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں اب ہم دونوں بہن ایک ہی گھر میں رہیں گی روحی خوشی خوشی بینہ کو اپنی جٹھانی کی طرح بیا کر گھر تو لے کر آئے گی لیکن جب گھر آ کر دیکھے گی کہ جنید بینہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور دوسری طرف اپنی طرف دیکھے گی کہ اسد کا رویہ میرے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں تو روحی کے دل میں بینہ کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے گی اور وہ بینہ سے کہے گی تم اپنے شوہر کے ساتھ کتنی خوش ہو جبکہ اسد مجھے ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے یہ سن کر بینہ روحی سے کہے گی آپ ہی ان سب چیزوں میں میرا کیا قصور ہے میں تو جنید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ ہی کی زد کی وجہ سے میری جنید سے شادی ہو گئی جبکہ میں تو عمر کو پسند کرتی تھی لیکن اگر اب اسد آپ سے اچھا رویہ نہیں رکھتا اور جنید مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں اس لیے اپنے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی کو نکال دیں کہ میری وجہ سے کبھی آپ پر گھر خراب ہوگا